موسیقی آج سے تقریباً پانچ سال پہلے چوبیس اور پچھے دسمبر کی درمیانی شب تھی جب گاڑی پر فائرنگ کر کے نجی یونیورسٹی کے جوان سال طالب علم شازیب خان کو قتل کر دیا گیا وجہ یہ سامنے آئی کہ اس نے اپنی بہن کو تنگ کرنے والوں کو رکنے کی کوشش کی تھی جس پر اسے مار دیا گیا اس دلقراش واقعی نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا میڈیا سمیت ہر طرف سے اتنی آوازیں بلند ہوئیں کہ قانون کو حرکت میں آنا پڑا کیس کا مرکزی مجرم اپنی شناک چھپا کر دبائی فرار ہو گیا تھا مگر اسے دبائی سے گرفتار کیا گیا جبکہ دیگر تین سراش تالپور، سجاد تالپور اور غلام مرتضی لاشاری بھی پکڑے گئے مقدمے میں انسیتاد دشتگردی کی دفاع بھی شامل کی گئی اور جون دوزار تیرہ میں چاروں مجرمان کو سزائے ہو گئی تاہم شاروخ جتوئی کے اہلے خانہ نے خون بہا کی کوششت جاری رکھی ذرائع کے مطابق خون بہا تیہ ہو گیا ستائیس کروڑ روپے کی رقم دبائی میں وصول کی گئی ڈیفنس میں ایک پانچ سو گس کا بنگلہ، آسٹریلیا میں ایک فلیٹ اور آسٹریلین امیگریشن کے خاجات بھی اس میں شامل تھے عجیب بات یہ ہے کہ مقتول کی والدہ اور بہن نے جیونیو سے خود رابطہ کر کے خون معاف نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی مگر ستمبر 2013 میں دید کر کے اس کا صلح نامہ بھی عدالت میں جمع کروا دیا گیا اس کے باوجود انسزاد دہشتگردی کی دفعہ خاتم نہیں کی جا سکی ذرائع کے مطابق اس دوران جیل میں سزائے موت کے مجرم شاروخ جتوئی کو کسی شہزادے کی طرح رہنے کا موقع ملا وہ کئی کئی دن جیل سے غائب بھی رہا جبکہ کھانی پینے کے لیے اسے پسند کا مینیو پیش کیے جاتا رہا جبکہ باہر سے کھانا لانے کے لیے بھی انتظام موجود تھا شاروخ جتوئی دو ماہ سے طبی بنیادوں پر جنہ اسپتال میں ہے طلحہ حاشمی جیو نیوز کراچی